اسلام علیکم دوستو پپیتے میں ویٹامین اے ویٹامین سی آئرن سوڈیم پروٹین فاس فورس کیلچم اور کاربو ہیڈریٹس پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ پپیتے کا استعمال حازم کی عدویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے پپیتہ ایک سستہ پھل ہے آج کل بازار میں دستیاب ہے پپیتے کو اگر ہر کھانے کے بعد استعمال میں لائے جائے تو انسان کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے کئی لوگ اسے ترکاری کے طور پر بھی استعمال میں لاتے ہیں پپیتے کے بیجوں کو بھی مختلف عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے پپیتہ کم مقدار میں ہی کھائیں اور اس کا زیادہ استعمال نہ کریں اس منفرد اور ذائقہ دار پھل کے فوائد بھی جانتے ہیں دماغی امراض میں پپیتے کا استعمال انتہائی مفرد ہوتا ہے سینے اور پھپڑوں کے امراض میں پپیتہ کھانا شافی علاج ہے پپیتہ بدن کو فرما رکھتا ہے اور پشاب آور پھل ہے جگر تلی اور میدے کے مریضوں کو یہ پھل ضرور کھانا چاہیے داتوں کے لئے بھی مفید ہے ویٹامین اے کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے پپیتہ بالوں اور جل میں نکھار پیدا کرتا ہے پپیتہ نظام انحظام اور پیٹ کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے پپیتہ کھانے والے افراد کب سے محفوظ رہتے ہیں پپیتے کی جڑیں باواصیر کے مریضوں کے لئے اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں پپیتے کے پتوں کا رس ڈینگی بخار میں لینا فائدہ مند ہے پپیتہ کھانے سے پیٹ کے گرم بلاک ہو جاتے ہیں پپیتے میں شہد ملا کر کھانے سے آنٹوں کی کاردگی بہتر ہو جاتی ہے پپیتہ عمر میں اضافے کا موجب بنتا ہے ورم یہ سوجن ہو جانے کی صورت میں پپیتے کے پتے نیم گرم کر کے متاثرہ حصے پر باندھیے جائیں تو ورم اور سوجن اتر جائے گی پپیتے کے درکھ سے حاصل ہونے والا دودھ داد کے مقام پر لگانے سے یہ مرض دور ہو جاتا ہے اور نشان بھی نہیں پڑتا پپیتہ کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے پپیتہ بیٹو کے روٹین سے بھرپور پھل ہے اس لیے یہ دمک کے مریضوں کے لیے بھی مفید پھل ہے پپیتہ دل کے امراض میں بھی فائدہ مند ہے پپیتہ عورتوں کو چھاتی کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے پپیتہ کھانے سے زخم جل بھر جاتے ہیں جسم میں بورے کولیسٹرول کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں پپیتے کے نقصانات حملہ خواتین اس کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ اس کے استعمال سے حمل گر جاتا ہے پپیتے کے زیادہ استعمال بدحضمی میدے کا درد اور حیزے کا موجب ہوتا ہے خون پتلا کرنے والی عدویات کا استعمال جو لوگ کرتے ہیں انہیں پپیتہ نہیں کھانا چاہیے زیابتیس کے مریض بھی پپیتے کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں پپیتہ کھانے سے الرچی کا امکان بھی موجود رہتا ہے پپیتے میں مٹامین سی کی کافی مقدار ہوتی ہے اس لیے اس کے استعمال سے اضافی مٹامین سی لینے سے گردوں میں پتھری بن سکتی ہے پپیتے کے استعمال سے بعض افراد کو خارش یا دانے بھی نکل سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ